اسلام علیکم ور آج میں آپ کو کیبرگولین ٹیبلٹ کے مطالق بتاتا ہو جو ایک ہارمونل میڈیسن ہے جو مختلف برینڈ نیمل سے مارکٹ میں اویلیبل ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتی ہیں یہ زیرو فائنٹو زیرو فائنٹ فارپ ملیگرام کی سٹرنٹ میں اویلیبل ہے کیبرگولین ایک ہارمونل میڈیسن ہے جو پرولکٹین کی پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے فرولکٹین ایک پروڈین ہوتی ہے جو برین میں پیچیوٹری گلینڈ اس کو خارج کر دیتی ہے جب اس کی نارمل میقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی مختلف مسائل پیدا ہوتی ہے یہ فریکننسے کے دوران جو لیکٹیشن والی مدر ہے بچوں کو دودھ دیتی ہے جوما اس میں یہ فرولکٹین دودھ کی پرادکشن کر دیتی ہے دودھ پیدا کر دیتی ہے جب اس کے مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس کے مقدار زیادہ ہونے سے بریسٹ پیم پیدا ہوتی ہے نیفل سے جو دودھ ہوتے ہیں اس کے لیکیج پیدا ہوتی ہے سوجن پیدا ہوتی ہے یا او خواتین جو بچے اس کے پیدا نہیں ہوتے ہیں نارمل کنڈیشن ہوتے ہیں پھر بھی اس کی پرادکشن زیادہ ہونے سے پروڈکٹین کی پرادکشن زیادہ ہونے سے اس کی بریسٹ سے دودھ پرادکشن پیدا ہوتی ہے دودھ کی لیکیج پیدا ہوتی ہے بریسٹ میں پیدا ہوتی ہے تو اس پرولک ٹیم کی پروڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے آف ایس ہارمونل میڈیسن کا استعمال کی جاتا ہے میل حضرات مردوں میں بھی انس کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف ہارمونل کنڈیشن میں آج میں آپ کو اس کی یوزز سائیڈ ایفیک اور طریقہ استعمال بتاتا ہو لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اگر اس کی یوزز کو دیکھا جائے تو اس کی یوزز فرولک ٹیم کی پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور خواتین جو بریس پیڈنگ والی مادر ہے بچوں کو دودھ دیتی ہے جب ان فرولک ٹیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اوہر ایکٹیو ہونے سے دودھ کے مقدار بڑھ جاتی ہے وہ زیادہ دودھ پیدا ہوتی ہے نیفل سے دودھ کی لکھیج ہوتی ہے بریسٹ فین پیدا ہوتی ہے بریسٹ میں سوجن پیدا ہوتی ہے یا اوہر خواتین جس کی بچہ فیدا نہیں ہوتی نارمل کنڈیشن ہے پھر بھی اس کے جو بریسٹ ہے اس سے دودھ کی پروڈکشن شروع ہوتی ہے نیفل سے دودھ کی لکھیج ہوتی ہے بریسٹ میں سوجن پیدا ہوتی ہے درد ہوتی ہے تو ان مسئلہ کے حل کے لیے آف اس کا یا میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی یہ میڈیسن ہائپارالیکٹینیمیا میں دیا جاتا ہے یہ ایسا کنڈیشن ہوتا ہے کہ خون میں بلڈ میں پروڈکٹین کے مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس پروڈکٹین کے مقدار بڑھنے سے انفرٹیلیٹی اور بانچپن پیدا ہوتی ہے تو ان مسئلہ کی حل کے لیے بھی دیا جاتا ہے ساتھ ہی اس کا استعمال آف انفرٹیلیٹی میں دیا جاتا ہے جب پروڈکٹین کے مقدار بڑھ جاتا ہے ساتھ یہ میل حضرات مردوں میں بھی اس کا استعمال جاتا ہے خواتین میں پرٹ کی ایرگولیٹی میں دیا جاتا ہے جب فیرٹ ایرگولر ہو اس پروڈکٹین کی اوور پروڈکشن سے زیادہ پروڈکشن سے یا فیرٹ بن ہو جاتی ہے یا فیرٹ بن کئی مہینوں تک پرٹ بن ہوتے ہیں نہیں آتی یا فیرٹ ایرگولر ہوتی ہے تو ان مسئلہ کیلئے دیا جاتا ہے میل حضرات میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے انفرٹیلیٹی میں بانچپن میں دیا جاتا ہے ساتھ ہی احمد حضرات جو ایس ایس آرائی گروپ یعنی انٹی ڈپریسن میڈیسن کا لانگ ٹائم یوز کیا بہت زیادہ ڈلا ٹائم یوز کیا اس کی لانگ ٹائم یوز سے اس کی جو سیکشوال ڈسٹ آرڈر پیدا ہوتی ہے سیکشوال مسائل پیدا ہوتی ہے ارکتار ڈسٹ پانکشن کی مسائل پیدا ہوتی ہے ان مسئلے کی حال کے لیے بھی دیا جاتا ہے سیکشوال ڈسٹ آرڈر میں بھی اس میڈیسن میل میں دیا جاتا ہے یہ میڈیسن ایکرو میگیلی میں دیا جاتا ہے ایکرو میگیلی ایک ایسا کنڈیشن ہوتے ہیں کہ ہمارے برین میں جو فیچیوٹر گلینڈ ہے اس میں جو گروت ہرمون کی سیکریشن ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے اس گروت ہرمون کی زیادہ سیکریشن سے جو ہمارے ہاتھ ہے پاؤ ہے وہ اس کی سائز بڑھ جاتی ہے جب اس کی سائز بڑھتے ہیں تو اس ایکرو میگیلی میں بھی دیا جاتا ہے فارکینسن ڈیزیز میں بھی ان میڈیسن کو پریسکرائب کیا جاتا ہے جس میں ہاتھ پاؤ کامتی ہیں میل اور فیمل دونوں میں یہ میڈیسن استعمال کیا جاتا ہے لیکن سپیشل یہ میڈیسن فرولکٹین کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کرنے کیلئے دیا جاتا ہے اس میڈیسن کی تھوڑے بہت سائیڈ ایفیٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کی استعمال سے نازیہ ہو سکتے ہیں ومیٹنگ ہو سکتے ہیں بلڈ پریشر کم کر سکتے ہیں اچانک بلڈ پریشر کم کر سکتے ہیں یہ میڈیسن سٹمک اپسٹ اور بیزی نیس بھی پیدا کر سکتے ہیں ڈرائی موت بھی کاؤس کر سکتے ہیں فیٹ میں دور دور فیٹ میں گیس بھی پیدا کر سکتے ہیں یہ میڈیسن اگر اس کی طریقہ استعمال اور ڈوز کو دیکھا جائے لوڈوز سے سٹارٹ کرنا ہوگا زیرو فائنڈ ٹو پائف میلی گرام ہفتہ میں ایک بار یا دو بار استعمال کرنا ہوگا اس کو ڈیلی بیس پر استعمال نہیں کرنا ہوگا پھر چار ہفتے تک آپ ایس کا استعمال زیرو فائنڈ ٹو پائف میلی گرام کرنا ہوگا پھر پھر زیرو فائنڈ فائف میلی گرام ایک ہی ٹیبلٹ ہفتہ میں استعمال کرنا ہوگا اس کو ڈیلی بیس پر استعمال نہیں کرنا ہوگا ہفتہ میں ایک یا دو آپ کے ڈاکٹر آپ کو جتنی بار ریکومنٹ کیا ایک بار ریکومنٹ کیا یا دو بار ریکومنٹ کیا اس کا استعمال کرنا ہوگا یہ ڈیلی بیس والی ٹیبلٹ نہیں ہے ڈیلی بیس پر استعمال نہیں کرنا چاہے چار سے چھ ہفتے تک مسلسل اس کا استعمال کرنا ہوگا اس کی استعمال سے جو بھی مسائل ہوتی ہے ہارمون اور ریلیٹڈ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ڈاکٹر کے مشورہ کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا سلپ ریسکرپشن اس میڈیسن کا قدھن نہیں کرنا چاہے ڈیلی 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 ڈیلی